اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جارہے ہیں پندرہ بزنس آئیڈیاز کی تو دوستو کچھ پار ٹائم بزنس ہوں گے کچھ فل ٹائم بزنس آئیڈیاز ہوں گے اس کے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھے بزنس آئیڈیاز ہیں اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تو دوستو میں جتنے بھی آپ کو بزنس آئیڈیاز بتانے جارہی ہوں اس بزنس میں انویسٹمنٹ آپ کی بہت کم لگے گی یعنی کہ بیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار تک آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اور جتنے بھی بزنس آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے ان سب کی ڈیٹیل آپ کو دوں گی تو اب بات کرتے ہیں پہلے نمبر پر کونسا بزنس ہے آئیڈیا نمبر ون ون ڈیش بزنس ایٹ ہوم مطلب کہ آپ نے کسی بھی ایک ڈیش کا ایکسپرٹ بننا ہے اس میں سموسے بھی ہو سکتے ہیں پکوڑے بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ڈیش آپ شامل کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں پیزا ہو سکتا ہے کیک بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس کو گھر سے تیار کرنا ہے اور اس میں انویسٹمنٹ بہت کم چاہیے ہوگی آپ نے اس کو گھر سے بنانا ہے اور مارکیٹنگ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ اس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اور بینل چھپوہ کر لوگوں کے گھروں میں دے سکتے ہیں دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے آپ اپنا فیس بک پیج بنا سکتے ہیں اپنا انسٹراغرام پیج بنا سکتے ہیں یا پھر فوڈ پانڈا اس کے ساتھ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور اپنے پروڈیکٹ کو گھر سے ہی سیل کر سکتے ہیں اور جو ہوم ڈلیوری سروس ہے وہ آپ نے لازمی دینی ہے دوسرے نمبر پر ہے اچار بزنس یعنی کہ آپ اچار کا اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں اپنا برینڈ بنائیں اس کے بعد آپ ڈبوں میں پیک کر کے دکانوں کے اندر رکھوا سکتے ہیں شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مارکٹنگ کے اندر لیکن تھوڑا تھوڑا آپ اس کو کریں گے آستہ آستہ یہ کاروبار آپ کا پھیلتا جائے گا تو اس میں انویسٹمنٹ بھی بہت کم لگے گی دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے کوئی بھی ایک پرینڈہ رکھ لیجیے ان کی بریڈنگ کروا سکتے ہیں اب یہ بزنس وہ لوگ کر سکتے ہیں جو پرینڈوں کے شکین ہیں جو پہلے سی پرینڈوں کا شوک رکھتے ہیں تو آپ اس میں را پیررس رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی توتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ نپالین توتے ہوتے ہیں جتنے بھی پیررس ہیں ان میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا دو تین کی بریڈنگ کروانا شروع کر دیجئے چوتھے نمبر پر ہے انگورا ریبٹ فارمنگ مطلب آپ اپنے گھر کے اندر خرگوش رکھ کر اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں لیکن یہ عام خرگوش نہیں ہے جو پاکستان کے اندر دیسی خرگوش ہوتے ہیں یہ انگورا خرگوش ہیں یہ ان کی جو اون ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ملتی ہے اس کا جو ایک پیر ہوتا ہے جس کی ایج ہوتی ہے تقریباً دو ہفتوں سے چار ہفتوں کے درمیان ہوگی اس کی پرائز تقریباً پاکستان میں دس ہزار سے پندرہ ہزار کے قریب ہے تو انگورا ریبٹ سے کافی اچھا خاصا منافع ہے پانچوے نمبر پر ہے پودوں کی پنیر کا بزنس یہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب ٹماتر کا موسم آتا ہے تو آپ ٹماتر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم کے پھول لگا سکتے ہیں سبزیوں کے آپ سیرز لے لے یا خود نکال لے سکانے کے بعد آپ اس بیچ کو لگائیں اس کام سے بھی آپ کو اچھا خاصا منافع ملے گا چھوے نمبر پر ہے فینسی کبوتروں کا کاروبار اس کا کاروبار کیسے ہوتا ہے جو لوگ کبوتر رکھتے ہیں جو کبوتروں کے شکین ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کبوتروں کے بارے میں سب سے پہلے آپ نے ان کی بریڈنگ کروانی ہوتی ہے لیکن اگر آپ ان کو رکھ لیتے ہیں تو لگے رہتے ہیں تو یہ بھی اچھا خاصا منافع دے گا ساتھوے نمبر پر ہے فینسی مرگیوں کا کاروبار اس کے مطلق میں نے ویڈیوز بنائی ہیں آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں مرگیوں کے کاروبار سے اچھا خاصا پروفٹ کما سکتے ہیں آپ لوگ مصری مرگی گولڈن اور ایسٹرولوب مرگی رکھ کر منتھلی لاکھوں انکم کما سکتے ہیں میں آپ کو ایسٹرولوب رکھنے کا مشورہ دوں گی یہ ہفتے میں چھے انڈے دیتی ہے آٹھوے نمبر پر آ جاتا ہے بچے اور بچیوں کے کپڑوں کا کاروبار آپ مردوں کے کپڑوں کا کاروبار نہ کریں کیونکہ وہ زیادہ سیل نہیں ہوتے ہیں بچوں کے کپڑے زیادہ سیل ہوتے ہیں نومے نمبر پر آتا ہے بکروں کا کاروبار یہ کاروبار زیادہ پیسوں سے شروع نہیں ہوتا لیکن اس کاروبار میں منافع بہت زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ ایدالازہ آنے والی ہے تو آپ لوگ اس کاروبار سے اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہو اس کی ویڈیو بھی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی دسوے نمبر پر ہے گاؤں کے محول کا ایک ریسٹورنٹ بنائیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ ایک نئی چیز بناوگے تو سب آپ کے ریسٹورنٹ پر آئیں گے اور آپ کا ہوتل بہت تیزی سے چلے گا آپ اس سے ایک اچھی انکم جنریٹ کر سکیں گے گیاروے نمبر پر ہے ہول سیل کا بزنس مطلب کہ آپ ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں سردیوں کے اندر گرمیوں کے اندر کوئی بھی فروٹ لے لیں اس کے بعد آپ نے ہول سیل ریٹ پر رہنا ہے اس کے بعد آپ نے چھوٹی دکانوں پر جا کر سیل کرنا ہے اس سے بھی آپ اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں باروے نمبر پر ہے دودھ کا بزنس آپ خالص دودھ رکھئے آپ بوتلوں کے اندر پیک کرنا شروع کر دے یا شاپروں کے اندر بھی پیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا برینڈ کا لوگو لگا لیں اس کے بعد آپ اس کو امیروں کی کلونی میں بھی سیل کر سکتے ہیں تیرے نمبر پر ہے نمک کا کاروبار نمک کے کاروبار میں آپ شروع میں آپ ڈلیاں لے آئیں اس کو پیس کر یا پھر پسوا کر آپ اس کی پیکنگ کریں مارکٹ کے اندر سیل آؤٹ کریں اس میں آپ کا دس بیس رپے کا خرچہ آئے گا یا پھر زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار رپے کا خرچہ آئے گا اس سے آپ منتھلی بیس سے پچیس ہزار بہ آسانی سے کما سکتے ہیں چودھوے نمبر پر آ جاتا ہے نورٹس ڈلیوری آپ مختلف اداروں میں سے نورٹس اکٹھے کریں ان کی اون لائن مارکٹنگ کریں آڈرز لیں اور انہیں فوٹو سٹیٹ کروا کر ڈلیور کریں آپ اس سے بھی لاکھوں رپے کا کما سکتے ہیں پندرہ میں نمبر پر ہے پوئیم اینڈ سٹوری سرویسز دنیا کا ہر بچہ قصے اور کہانیاں سننا چاہتا ہے آپ بچوں کی دس پندرہ کہانیاں اور نظمیں یاد کر لیں تھوڑی سی فیز رکھیں اور بچوں کو اون لائن سنانا شروع کر دیں اس سے آپ بہت اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کے بزنس آئیڈیا ضرور پسند آئی ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں